اس کے اوپر پاکستان کا جو موقع پرہا ہے اس پر میں بات کروں گی ہمارے ساتھ زید حامد صاحب دفاعی تجزیہ کار موجود ہے زید حامد صاحب 21 اگست کو دونالڈ ٹرمپ نے خطرناک سٹیٹمنٹ دیا پاکستان نے شدید مخالفت کی اب یہ دوسرا خطرناک سٹیٹمنٹ دونالڈ ٹرمپ کا جو پوئی دنیا میں ہر سر مچا سکا ہے فلسطین کی اندر بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ کرا دینے پر یہ پاکستان کے لئے کتنی خطرناک بات ہو سکتی ہے دیکھئے صدر ہے یہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان دنیا کے وہ عسلمان ممالک ممالک میں شامل ہے جس نے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لئے کارامت نہیں ہے لیتا تلی خان کے پاس جب یہ پاکستان بننے کے بعد یہ لوگ آئے کہ اس وقت تلی خان پاکستان غریب میں اٹھا کروڑا اور وہ بیلروں نے پاکستان کو آفر کیا کہ آپ اسرائیل کو تفلیل کر لیں علاقہ تلی خان نے اسکاریجی چملہ فرمایا تھا کہ آپ سولز اور نوٹ پا سیل ہماری روح بکنے کے لئے نہیں ہیں قائد عظم اور علامہ اقبال نے پاکستان بننے سے تہلے گی انگریزوں کے خلاف علامے بغاوت کر دیا تھا قائد عظم کے الباز ہیں کہ اسرائیل will be a dagger in the heart of the muslim تو اب ہمارے فانڈل پاکستان آج تک ہماری یہی پالسی رہی ہے پاکستان اور اسرائیل اچھلی حالت جنگ میں رہے ہیں نہ ہم نہیں سے فیل نہیں ہے کہ ہم ان کو تفلیم نہیں کرتے ہم باقاعدہ حالت جنگ میں رہے ہیں انہوں نے ہم پر ایک کاوتہ پر حملے کیے ہیں ہم نے جا کے ان کو جہاز مار کر گرائے ہیں ٹکسی سیورہ ٹرم ٹکری کی جنگوں میں اور مسلکل اس وقت ہی انڈیا کے ساتھ مل کر کشمیر میں وہ جتنی بھی انڈیا بغا اس وقت بائیہ مچا رہا ہے مسلمانوں کو زبا کر رہا ہے اسرائیل اچھلی اور ریڈاز اور ڈرونز کی وجہ سے جبا تو یہ ایک مسلکل ایک دائمی حالت جنگ جس طرح ہم انڈیا کے خلاف ہیں اس طرح ہم اسرائیل کے خلاف ہوئے ہیں اور اسرائیل کی ریاست ناجائز ہے ایکچلی بات یہ جہاں انہوں نے ڈراما کیا ہے کہ ہم نے وہ یہ کیا ہے کہ جیرسولم کی بیت المقدس شدیس میں ان کا کپٹل شف کرنے کی بات کرو ناکہ دنیا کے رسلمان یہ چیخ پڑھے کہ ہم جیرسولم کو تسلیم نہیں کرتے کیپٹل لیکن اسرائیل کی رسلت کا کو تسلیم کر لیں گے اگر بیت المقدس سے اس کا کیپٹل نکال لیا جائے یعنی اسے لفظوں میں دونوں صورتوں میں اسرائیل کا فائدہ ہے اگر مسلمان نے اپنا سفارت خانہ وحی پر منتقل کیا زین حامد صاحب آرمی چیف اور وزیراعظم کا جو اس معاملے کے پر موقف ہے وہ قدر مشترک ہے آرمی چیف نے کہا کہ مسئلہ فلسطین مسئلہ کشمیر جیسا ہے وزیراعظم نے یہ بات کی کہ ستر سال سے اسرائیل فلسطین کے ساتھ وہی کچھ کر رہا ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کر رہا ہے تو کیا اس معاملے کے پر سٹینس بھی بلکل ویسا ہونا چاہیے جیسا بھارت مقبوضہ کشمیر کے پر کرتا ہے تو پاکستان سٹینس دیتا ہے دیکھیں جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے مسئلہ دنیا میں کشمیر پاکستان کا مسئلہ ہے یہ حقیقت ہے تلح حقیقت ہے لیکن بیت الوقت صدیر کتنی امت کا مطلب کی ہے تو میں تجھلے اول کے حقیقت کی اور لہٰذا یہ قدرتی بات ہے کہ بیت الوقت اور فلسطین کے معاملے پر پوری امت سے جذبات زیادہ بھڑکیں گے اور جس طرح سے الفاظ ترک صدر نے استعمال کی ہیں جو کھل کر ریاست دوسرائیل کو دشتگرد ریاست قرار دیا ہے ان کے خلاف وقائدہ لارے جل کی اس طرح سے الفاظ آپ کو عربوں سے یا پاکستان کی قیادت سے نہیں سنائی دیتے ہماری قیادت کی بہت ہی کمزور اور بہت ہی سیاسی اور بہت ہی دپلوماتک بیانات دیتے ہیں کہ کنی کوئی خفا نہ ہو جائے لیکن ترک صدر دنیر آدمی ہے اس نے کھل کے بعد کیا اور اس وقت اگر وائیسی میں تین بیا ہے تو اس کی وجہ نہیں ہے یہ ہے کہ اس کی قیادت اس وقت ترک صدر کے پاس ہے اگر سلمان کے پاس یا قطر کے یا بہرین کے امیر کے پاس یہ ہوتا تو دل کوئی ہوا لکن چکی ہوتی بیان نہ ہوتا نہ کوئی نہ کوئی انرجنسی سمجھ ہوتی نہ کوئی اس کا چیکلن لکھتا نہ باقی ملکوں کا چیکلن لکھتا نہ باقی ملکوں کا اطلاع ہوتا کہ وہ اس وائل کے خلاف بیان دے زیادہ صاحب بالکل درست آپ نے بات کی ہے بلکہ یہ شاہر تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ جس کی ہمارت کر رہا ہے اس کے ساتھ میں کھن کر ترک صدر نے یہ بات کی ہے کہ یہ ایک دہشت درد ریاست ہے اور مطلب اس بات کا یہ بندہ ہے کہ امریکہ دہشت دردی کی ہمارت کر رہا ہے دہشت درد ریاست کا ساتھ دے رہے ہیں اور ظاہر ہے اس بات سے زخم بہت شدید ہے ترکی قوم کو ترکی قیدت کو اردوگان کو اور اس کے بعد انہوں نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات ہی کیے تو اب بہت بہت نئی پوزشنگ ہو رہی ہے اور امریکہ پوری دنیا امریکہ سے خلاف ہوتی جاری ہے دونالڈ ٹرم کی تعلقیت کی وجہ سے جس کو جو ایک ضرور طور پر ایک معذور شخص ہے یہ بیمار اور زہن آدمی ہے مطاقتب ہے مسلمانوں سے بہتر کرنے والا ہے اب یہ باتیں صرف ہم نہیں کر رہے دنیا نہیں کریں بلکہ امریکہ کے ستائیس سائٹکیٹرس نے بھی یہ بات کر دی اس کے پر ایک کتاب لکھی ہے مکمل طور پر کہ جو ہیلتھ ہے دونالڈ ٹرم کی وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ من کی صدارت کر سکے پریزیڈنٹ ہیلتھ کے لائک وہ نہیں ہے مامنے مجانے مجھے آگے بڑھنے زیدہ آمد صاحب ہمارے ساتھ سلام آسٹوڈیو میں قاضی شفیق صاحب موجود ہیں قاضی شفیق صاحب دھرنے کی